موسیقی اسلام علیکم ناظرین نورانی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین آج ہم آپ کو ایک ایسی خواتین کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انہیں آنے والے کل کا علم ہوتا تھا وہ جانتی تھی کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے یعنی کہ ناظرین یہ عورت پوری دنیا میں اپنی بھوششوانی کو لے کر مشہور ہے اس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں فیوچر سے جڑے جن جن باتوں کا دعویٰ کیا تھا ان میں سے لگ بھگ 85% بات سچ ہوئی ہے ناظرین ہمارا مقصد اس بات کو صحیح ثابت کرنا بلکل بھی نہیں ہے لیکن اس خواتین کی جو باتیں سچ ہوئی ہیں وہ جاننا بھی ہم سب کے لیے ضروری ہے آپ کو بتا دے کہ مرنے سے پہلے اس خواتین نے مسلمانوں کی حکمرانی کو لے کر کئی طرح کی باتیں کہی ہیں جسے ہم سب کو معلوم ہونا چاہے کہ کس طرح دنیا اسلام کی بڑتی طاقت سے خوف جدہ ہے ناظرین اس خواتین کی بہت سی بھوششواریوں میں سے دو ایسے بھوششواری ہیں جو امریکہ سے جڑی ہوئی ہے جس میں سے ایک بھوششواری امریکہ پر حملہ ہونے اور براک اوباما کے راستپتی بننے سے جڑی ہے اور ایسے کئی بھوششواری ہیں جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں اسی لئے ناظرین ویڈیو کو آنچے تک ضرور دیکھیں ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر پاس ملنے کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلے یہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ بلگاریہ کی ایک ایسی نبینہ یعنی اندھی عورت تھی جن کو پوری دنیا کے لوگ بابا بھنگا کے نام سے جانتے تھے بابا بھنگا 21 جنوری 1911 میں بلگاریہ دیس میں پیدا ہوئی تھی اور ان کی وفات یعنی موت 1996 میں 85 سال کی عمر میں ہوئی انہوں نے اپنی زندگی کا لگ بھگ پورا حصہ بلگاریہ کے ایک گاؤں میں رہ کر ہی گزار دیا تھا لیکن انہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایسی ایسی بہششوانی کی تھی کہ جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ناظرین بابا بھنگا کی پیدایس 1911 کو وقت سے پہلے ہی ہو گئی تھی وقت سے پہلے جنم ہو جانے کی وجہ سے بابا بھنگا کی جسمانی حالت بہت زیادہ کمجور تھی جس کی وجہ سے ان کے والدین کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ہماری بیٹی اب زندہ نہیں رہ پائے گی لیکن قسمت سے دھیرے دھیرے بابا بھنگا کی جسمانی حالت نورمل ہو گئی اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ بابا بھنگا پوری طرح سے ٹھیک ہو گئی بابا بھنگا بچپن سے ہی نیلی آنکھیں اور سنہری بال ہونی کی وجہ سے بہت زیادہ خوبصورت لگا کرتی تھی ان کے فادر یعنی ان کے والد فرسٹ ورڈ وار میں ایک سپاہی کی حیثیت سے جنگ کر رہے تھے جنہوں نے بعد میں بابا بھنگا کی ماں کو چھوڑ کر دوسری شادی بھی کر لی تھی ناظرین ویسے تو بابا بھنگا کی زندگی نورمل گجر رہی تھی لیکن اچانک سے گیارہ سال کی عمر میں بابا بھنگا کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا جس نے اس کی پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیا ہوا یہ کی ایک بار ایک خطرناک ہوائی طوفان نے ان کو اٹھا کر دور فینک دیا تھا جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں مٹی بھر گئی مٹی بھر جانے کی وجہ سے یہ اپنی آنکھیں دوبارہ نہیں کھول پا رہی تھی بہت زیادہ علاج کرانے کے باوزود بھی یہ خواتین اپنی آنکھیں نہیں کھول پائی اور اس طرح سے یہ بچپن میں نوینہ یعنی اندھی ہو گئی تھی انیس سب پچیس کے دور میں لگتار تین سال تک نوینہ بچوں کے ایک سکول میں پڑھائی کی یعنی ایک ایسے سکول میں پڑھائی کی جہاں پر صرف اندھے بچوں کو پڑھائی جاتا ہے وہاں پر انہوں نے لکھنے کے ساتھ ساتھ سلائی کڑھائی اور کھانا پینا بھی اچھی طرح سے سیکھ لیا تھا اپنی سوتیلی ماں کی موت ہو جانے کے بعد اپنے بھائی بہنوں کے دیکھ خبال کرنے کے لیے بابا بھنگا اپنے گھر پر واپس آ گئی بابا بھنگا کا تعلق ایک بہت زیادہ گریب گھرانے سے تھا انیس سو انتالیس میں بابا بھنگا کو فیفڑی کی ایک خطرناک بیماری کا بھی سامنا کرنا پڑا یہ بیماری اتنی زیادہ خطرناک تھی کہ ڈاکٹر کا یہ ماننا تھا کہ شاید اب بابا بھنگا نہیں بچ شکیں گے لیکن کشمت سے بابا بھنگا ایک بار پھر سے صحیح ہو گئی انیس سو بیالیس میں بابا بھنگا نے سادی کی ناظرین بابا بھنگا کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ روحانی طریقے سے اپنے بھویسے میں ہونے والے چیزوں کا پہلے ہی پتہ لگا لیتی ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت ساری بھویسے وانیاں بھی کر ڈالی تھی حالانکہ ناظرین بہت ساری ایسی باتیں جو بابا بھنگا کی طرف سے کہی گئی اور وہ باتیں سچ بھی ثابت ہوئی جیسا کی ایک افریقی نسل انسان کا امریکہ کا چوالیسوان راشت پتی ہونا کیونکہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں امریکہ کے راشت پتی براک اوباما تھے جو نسل کے طور پر ایک افریقی انسان تھے اس کے علاوہ ناظرین آپ کو بتا دے کہ اسی عورت نے کہا تھا کہ دو اسٹیل کے پرندے امریکہ میں تباہی مچا دیں گے اور یقینا ایسا ہی ہوا تھا کہ جب 11 ستمبر 2001 کے دن دو ہوائی جہاز نے امریکہ پر ایسا حملہ کیا کہ جو نہ صرف امریکہ کے اتحاس کا سب سے بڑا حملہ تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس حملے میں امریکہ کے سپر پاور والے چھوی کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا 2004 میں دنیا میں خطرناک سنامی کا آنا سیریہ دیش میں سیویل وار ہونا سوویت یونین جیسے سپر پاور طاقت کا ٹکڑوں میں بٹ جانا 1968 میں لیبنان میں ہونے والے دنگوں کے بارے میں بابا بھنگا کی طرف سے بھویسیوانی کر دی گئی تھی اس کے علاوہ پوروی اور پسٹیمی جرمنی کا ایک ہونا بھی بابا بھنگا کی بھویسیوانی میں سے ایک بھویسیوانی تھی جو آگے چل کر سچ میں بدل گئے تھے لیکن ناظرین ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ بابا بھنگا کی طرف سے کچھ بھویسیوانی ایسی بھی تھی جو جھوٹ ثابت ہوئی تھی جیسے بابا بھنگا نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ 2011 میں تھرڈ ورڈ وار یعنی تیسرا بھی سیدھ شروع ہو جائے گا حالانکہ ناظرین ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسا بلکل بھی نہیں ہوا تھا حالانکہ ناظرین بہت سارے لوگ سیریا اور عرب کے بیچ بگڑتے ہوئے حالات کی وجہ سے دنیا کے دو حصوں میں بٹ جانے کو وشیود کا آگاز مانتے ہیں اور بابا بھنگا کی اس بھویسیوانی کو بھی اس طرح سے سچ مانتے ہیں اس کے علاوہ بھی بابا بھنگا نے فیوچر یعنی بھویسیو سے ریلیٹیڈ بہت سارے باتیں بتائی جیسا کی دو ہزار چودہ میں مسلمانوں کا یوروپ پر حملہ کرنا اور دو ہزار اٹھارہ میں چائنہ کا سپر پاور بننا اس کے علاوہ دو ہزار تیس میں برتوی میں بدلاؤ آنا ساتھ ساتھ بابا بھنگا کا یہ بھی ماننا تھا کہ دو ہزار اٹھائیس تک دنیا کا انسان اتنا زیادہ ڈیولپٹ ہو جائے گا کہ وہ منگل گرہ پر اپنی کلونی بنائے گا یعنی اپنا گھر بنائے گا اس کے علاوہ دو ہزار تیس کے آتے آتے جمین کے ایک بہت بڑے حصے کی برف کا پگھلنا سرو ہو جائے گی جس کی وجہ سے سمندر کے پانی کی ستھے بھی پلند ہو جائے گی دو ہزار پینتالیس میں مسلمان اتنے جیادہ طاقتور ہو جائیں گے کہ ایوروپ کے جیادہ تر حصے پر مسلمانوں کا ہی قبضہ ہوگا اور مسلم خلافت بھی قائم ہو چکی ہوگی پوری دنیا کی جی ڈی پی یعنی پوری دنیا کا مان ایک مسلم ساسک کے ہاتھوں میں ہی ہوگا اس کے علاوہ دو ہزار چھالیس کے آتے آتے انسان کے بوڈی پارٹس کو بنانا بہت آسان ہو جائے گا اور اس کو اپنے مرضی کے مطابق ہی بنا لیا جائے گا جس کی وجہ سے انسان کے کسی بھی بوڈی پارٹس کو بدلنا یا پھر اس کا علاق کرنا اور بھی آسان ہو جائے گا دو ہزار چھالیس میں امریکہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں ایک خطرناک ہتھیار استعمال کرے گا دو ہزار اٹھاسی میں دنیا میں ایک ایسے خطرناک بیماری فیلے گی جس کی وجہ سے انسان اچانک سے بوڑا ہو جائے گا اور اس خطرناک بیماری کا علاق پوری دنیا کے ڈاکٹر لگ بگ نو سال میں ڈھونڈ پائیں گے اکیس سو گیارہ میں دنیا میں ایک ایسی چیز تیار کر لی جائے گی جو آدھی انسان اور آدھی روبوٹ ہوگی اس کے علاوہ اکیس سو تیس میں انسان ٹیکنولوجی کی وجہ سے اتنا زیادہ ایڈوانس اور ڈیولمٹ ہو جائے گا کہ وہ پانی کے نچے بھی رہنا سیکھ جائے گا پانی کے نچے بقاعدہ انسانوں کی کلونی بنائی جائے گی جہاں پر پوری سنگت کے ساتھ انسان اپنی زندگی گجار سکے گا اکیس سو چوون میں ٹیکنولوجی کی مدد سے جانور دماغی طور پر آدھے انسان بن چکے ہوں گے یعنی وہاں اتنے سمجھدار ہو جائیں گے کہ وہاں انسانوں جیسے کام کرنے لگیں گے بائیس سو اٹھا سے آتے آتے انسان ٹائم ٹریولنگ کرنے کے قابل ہو جائے گا جس کی وجہ سے پرتھوی پر رہنے والی انسان دوسری گرہ پر رہنے والی انسانوں سے کونٹیکٹ کر سکیں گے اور اسی دور میں ہی ہماری دنیا میں ایک ایسا جانور بھی جاہر ہوگا کہ جو دیکھنے میں آدھا انسان اور آدھا جانور ہوگا لیکن ناظرین اب سوال یہ بھی ہے کہ آخر بابا بھنگا کو یہ ساری چیزیں کیسے پتا لگتے تھے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ بابا بھنگا کا یہ دعویٰ تھا کہ وہاں اس کو یہ ساری چیزیں ایک روحانی طاقت کے ذریعے معلوم چلتی ہے شاتھ ہی شاتھ بابا بھنگا نے مرنے سے پہلے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اپنی ساری سکتیاں فرانس کی ایک دس سال کی لڑکی کے اندر ٹرانسفر کر دی ہے ناظرین آج کے دور میں ہمارے دنیا میں جہاں ایک طرف بہت سارے لوگ بابا بھنگا کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کی ساری بتاہیوی باتوں کو سچ مانتے ہیں تو وہی دوسری طرف بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کے خلاف بات کرتے ہیں اور ان کی ساری بھوش سوالی کو جھوٹا بتاتے ہیں ان لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ بابا بھنگا کی جو باتیں ست ثابت ہوئی ہیں وہ صرف اور صرف اتفاق تھی بابا بھنگا کی ایسے بھی بہت سارے بھوش سوالی ہیں جو صاف طور پر جھوٹی ثابت ہو چکی ہے کیونکہ ناظرین آج کے دور میں بابا بھنگا سے جھوڑی ہوئی جتنی بھوش سوالی ہم لوگوں کو ملتی ہیں وہاں ایسے کتابیں اور آرٹیکر سے ملتی ہیں جو خود بابا بھنگا نے نہیں لکھی ہے کیونکہ بابا بھنگا کے جتنی بھی بھوش سوالی آج کے دور پر ہمیں بتائی جاتی ہے وہ سب بھوش سوالی ان لوگوں نے بتائی ہے جو بابا بھنگا کے آس پاس میں رہا کرتے تھے یعنی بابا بھنگا نے کبھی بھی اپنی زبان سے اس طرح کے کوئی بھی چیز دنیا کے سامنے نہیں بتائی تھی اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سارے کی سارے چیزیں جھوٹی ہو اور لوگوں کی طرف سے پھیلائی گئی ہو جو بابا بھنگا کے آس پاس میں ہی رہا کرتے تھے بہت سارے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہو سکتا ہے بابا بھنگا کو ایک مہرے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہو کہ بابا بھنگا کے نام کے مدد سے دنیا کے بڑی بڑی طاقتیں آنے والے دنوں میں اپنے بھیانک اور خطرناک مقصد کو پورا کرنے کی کوسس کر رہی ہو ناظرین وجہ چاہے جو بھی ہو لیکن اگر اس خواتین کے اردگرد اگر ایسے لوگ ہیں جو کسی طرح کی ریپورٹ پیش کرتے ہیں کہ آگے آنے والے کل میں اس طرح کے حالات ہو سکتے ہیں اس لحاظ سے پوری دنیا مسلمانوں کو لے کر کی گئی ان کی بہت سیوانی سے خوف جدہ ہے کہ مسلمان اتنے پاور فور ہو جائیں گے بہرحال ناظرین اس پوری خبر سے آپ کے کیا راہ ہے ہمیں کومنٹ کر جرور بتائیں خدا حافظ